بلکل جمہو کشمیر کے اندر موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدلی ہے اور موسم کے جیسے ہی مزاج بدلے ہیں تو ایک بار پھر برفپاری اور بارش کی اطلاعات مختلف علاقوں سے سامنے آئی ہے سردی کی شدید لہر بھی جس میں اضافہ دیکھا گیا ہے درجہ حرارت میں نمائیں کمیں اور دوسری طرف محکمے کی طرف سے جو ایڈوائزری ہے یا پھر مختلف علاقوں کے اندر وارننگ جاری کی جاتی ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے محکمے کی طرف سے یہ تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شوالی کشمیر سے مختلف علاقوں کے اندر اور پیر پنجال کی پہاڑیوں پر بھی برفپاری اس وقت ہو رہی ہے جو دور دراز اور بالائی علاقوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں دوسری طرف محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے اہن مطابق یعنی آج پچیس نومبر سے موسم میں تبدیلی کی اور امکانات کی ضرور پیشنگوئی کی گئی تھی اور پیشنگوئی سے پہلے ہی دیر رات ہی مختلف علاقوں کے اندر موسم ایک بار پھر کروٹ بدلی اور برفپاری اس وقت جمع کشمیر کے اندر جاری ہے مغربی ہواوں کا رخ پھر کشمیر کی طرف روا دوا ہے اور آج سے انہیں درمیانہ شب سے ہی سنیچر اور اتفار کی درمیانہ شب سے ہی موسم کی وجہ جو مصول کا مزاج بدلہ ہے اس کی وجہ سے براباری ہو رہی ہے اور سرطرین رات جو ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے اور درجہ حرارت منفی تین ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی مائنس تین ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جمع کشمیر کے اندر درجہ حرارت کو مختلف علاقوں کے لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پہاڑی علاقوں کے اندر براباری ہو رہی ہے ہلکی سے درمیانہ درجہ کی براباری ہو رہی ہے میدانی علاقوں کے اندر بارشیں بھی ہو رہی ہے اور مطلع مکمل طور پر عبر آلود ہے مغربی ہوا ہے ایک بار پھر جمع کشمیر پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور محکم موسمیات نے آج سے پچیز نومبر تک بارش اور براباری کی پیشن گوئی کی ہے اس بیچ سری نگر میں گزشتہ شب اس موسم کی سر ترین رات رہی اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی تین اشاریہ سفر ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے شہر سری نگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں اگرچ اتوار کے دوران مطلع قدر ساپ تھا تاہم دوپہر کے بعد آسمان پر کالے بادر چھائے اس بیچ محکم موسمیات نے پہلے ہی یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ پچیز نومبر تک وادی میں موسم بدلے گا جس سے وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکے سے درمیانہ درجہ کی براباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں محکمہ کی ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ زوجلہ اور مغل روڈ کے علاوہ دیگر سڑکے بھی براباری کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں اور آج کی جب ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تو موسم کا مزاج بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے اور ایولانچ یعنی ایولانچ کی وارننگ جو ہے وہ بھی آئی ہے اور ایولانچ وارننگ کے ساتھ ساتھ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بالائی علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کافی احتیاط برتے ہیں اور انتناک باراملا کپورا بانڈی پورا اور گاندربل زلے کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ احتیاط برتے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر تیز ہواوں کے ساتھ برپانی تودے گر سکتے ہیں یا کافی نقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے سیدھے اس وقت ہم چلیں گے لے کیونکہ لے کے اندر بھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اشفاق کے پاس ہم چلیں گے گاندربل جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کیا کچھ صورتحال بلکل اگلے تین روز تک موسم اسی طریقہ رہ سکتا ہے جو محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہے اشفاق ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیا ہوئے اشفاق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جی گلمنگ کے راستے پر اس وقت آپ ہے فٹا فٹ سے آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت موسم کے مزاج کی جی بلکل گورد صاحب سب سے پہلے اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ آج صبح سے جو ہے میدانی علاقوں میں جو ہے برباری شروع ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک جو ہے ٹنگ مرک میں جو ہے دو انچی کی جو برب ہیں وہ جمع ہو چکی ہے اور یہاں پر جو آپ ہم نے ناظرین کو اپنے نظر آئے دکھائیں گے کہ ظلہ بارہ ملا کے ٹنگ مرک میں جو ہے اس وقت جو ہے برباری ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا جو برباری آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹنگ مرک اور آس پاس کے علاقوں میں برباری کیا ہے درمیانہ درجے کی برباری ہو رہی ہے یا کافی اچھی خاصی برب ہو رہی ہے کس طریقے سے برب کر رہی ہے آج درمیان شب وہاں پر مزید برباری ہوئی ہے اور اور کہیں نہ کہیں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر سیہ حق کو مزید فروغ ملے گا کیونکہ پہلے ہی ایس جیم گلمرک نے جو ہے سیہوں کو کے لئے حکم نامہ جاری کیا ہے آج سے جو ہے چلیے ندیم کے پاس سلطے چونکہ تقنیقی وجوہات کی بنا پر ہم گلمرک کی پوری ڈیٹیل نہیں نکال سکے جہاں پر چونکہ اب آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر برب کا پڑھنا شروع ہو گیا ہے امید یہ لگائی جاری ہے کہ سال کے آخر تک اور برب باری ہوگی جس کی وجہ سے پھر کچھ مزید بہتری جو ہے وہ سیاہت کے اندر دیکھنے کو ملے گی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گلمرک آتے ہیں لاسٹ ویک کے اندر اس دسمبر کے مہینے میں اور برب کا لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سنین اگر جمہو قومی شہرہ اور رامبان اور بانیحال کے آس پاس کیا کچھ صورتحال ہے یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو سیدھے چلتے ہیں اس وقت ہمارے سے ندیم اقبال بھی جوئن کی اور ندیم اپ ڈیٹ کیجئے گا صورتحال کیا کچھ ہے وادی کے بھالائی لگوں کے اندر بارش اور درمیانہ درجے کی براباری کی خبریں موسیل ہو رہی ہیں آپ کے بلائے بیلٹ کے اندر کازی کن سے لے کر بانیحال رامبان کا جو بیلٹ ہے کیا کچھ صورتحال ہے اور سرین اگر جمہو نیشنل ہائیوے کا اپ ڈیٹ سرین اگر جمہو نیشنل ہائیوے پر اگرچہ گاڑیو کے اندر کو بحال کیا گیا ہے براباری اور بارش کے وجہ سے کہیں بھی کوئی پرولم کریٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن ایس ایس پی نیشنل ہائیوے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی اگر بارش کا سلسلہ تیز ہوتا ہے اور اگر کہیں بھی شوٹنگ سٹرون اور لینڈ سلائٹ کا سلسلہ دیکھنے کو بلتا ہے یا پھر براباری کی وجہ سے سلپری کنڈیشنز ہوں گی تو اس وقت گاڑیو کو روک دیا جائے گا لیکن ابھی ہم دیکھ رہے کہ نیشنل ہائیوے پر گاڑیو کے آمدرف جو ہے ہیوی موٹر ویکلز کی ٹوارڈز جمہو چل رہی اور موسم کی اگر بات رہے تو موسم بھی ہلکی بندابانی ابھی رام مربانی ہال سیکٹر میں ہو رہی ہے ندیب ایڈوائزری کیا کچھ ہے ٹریفک حکام کی طرف سے اور کیا ون وے ٹریفک فیلحال کانٹینیو کیا جائے گا یا پھر آگے کا کوئی پلان ہے موسم کو دیکھتے ہوئے جی آسیب بلکل دیکھئے جس طرح سے ابھی کی ہم بات کریں جیسے بارش ابھی ہو رہی ہے تو ہلکی بندابانی کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈسٹربیرنس ہوتی نہیں ویکلر مومنٹ پر نیشنل ہائیوے پر لیکن اگر بارش کا سیزلہ تیز بڑھتا ہے یا پھر جوہر ٹرنل کے آس پاس میں برب باری جو تازہ برب باری ہوتی ہے جس وجہ سے وہاں پہ فیسلن پیدا ہو جائے تو اس کے بعد گاڑیوں کے عام درف کو روک دیا جائے گا لیکن ابھی جو ہائیوے کی بات کریں ابھی کیونکہ ہلکی بندابانی ہے اور برب باری بھی جوہر ٹرنل کے آس پاس میں اتنی زیادہ ہے نہیں جس وجہ سے فیسلن پیدا ہو تو ابھی گاڑیوں کے عام درف سموتلی چل رہی ہے بہت بہت شکریہ ندیم مہارزہ جوائن کرنے کے لئے اس ساتھ کے پاس تھوڑی دیر میں چلتے ہیں اور بتائیں گے آپ کو کسی نگر لے کومی شہرہ کی کیا کچھ صورتحال ہے اور لداک صوبے کے اندر کس طریقے کا موسم کا مزاج بنا ہوا ہے تھوڑی دیر میں لے چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محکم موسمیات کے مطابق گلمگ وادی کا سر ترین علاقہ رہا جہاں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی سات اشاریہ چار ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے مائنس سیون گلمر کے آس پاس کے علاقوں کے اندر ٹیمپریچر کو ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ پہل گام میں پارا منفی پانچ اشاریہ اس بچ فاق بہت سارے لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی رییکٹ کر رہے ہیں اور منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنگن یعنی گاندربل کے اندر بھی برفپاری ہے بڑھگام سے سید عمر کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی برفپاری ہوئی ہے پہل گام سے برفپاری کی خبر گلا محمد دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے بارہ ملا کے اندر بھی جہاں پر لون صاحب کہہ رہے ہیں کہ برفپاری ہو رہی ہے شوپیاں سے نظیر میر کہہ رہے ہیں برفپاری ہو رہی ہے اس کے علاوہ بڑھگام میں جاوید جو کہہ رہے ہیں یہاں برفپاری ہو رہی ہے کلگام سے منیب اور فاروق بڑھگام سے کپوڑا سے بھی میر آشک یوسمرک سے بھی خبر دے رہے ہیں شاہ اجاز کہ وہاں پر بھی برفپاری ہے اور دوسری طرف بج بہارہ اندناک کے اندر جان رہی لکھ رہے ہیں کہ ہلکی بارش پلواما سے راتھر سجاد کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی برفپاری اور دیگر علاقوں کے اندر یعنی تمام ڈسٹرکس کے اندر اس وقت برباری ہے لیکن جمہوں کے کشوار سے عباس اطلاع دے رہے ہیں کہ جنب بہت زیادہ بارشیں جو ہیں وہ اس وقت تھوڑی ہے تھوڑی دیر میں ہم اور بھی آگے بڑھیں گے لیکن فلاہ لدہ کی خبر سے ذرا رو برو کرواتے ہیں ہمارے ساتھ عساق جوائن کر چکے ہیں عساق اب ڈیٹ کیجئے گا پارہ منفی چلا گیا ہے چاہے لے کی بات کرے کرگل کی بات کرے مائنس میں ٹیمپریچر رات کا چلا گیا ہے اس وقت موسم کے مزاج کی کیا کچھ خبر ہے اور آس پاس کا نظام کس طریقے کا ہے جی اگر ہم بات کریں کل شام سے موسم نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس کے بعد سے ہلکی برہباری ہوئی اور ابھی جب صبح کی بات کریں ابھی تک اس سے پہلے ہائر ریچ میں برہباری ہوئی تھی اور ابھی جو ہے لوور ریچ میں بھی برہباری ہوئی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید چادر ہیں اور برہباری ہلکی برہباری ابھی بھی ہو رہی ہے اگر ہم لداخ کی دوسرا سرطرین دراست میں دو انچ برہباری ہوئی ہے اور زوجلہ پاس میں کم سے کم چار سے پانچ برہباری ہوئی ہے اور ایک بار پھر زوجلہ پاس کو سرینگر لداخ کو بھی شیرہ کو ایک بار پھر گاڑیوں کے آمدرک کے لیے بند کیا گیا ہے دوسری جانب اگر ہم برہباری کے بات کریں ابھی بھی ہلکے ہلکی برہباری ہو رہی ہے اور یہ جو برہباری ہے کافی رسکی ہوتا ہے خاص کر وہیکلرمنٹس کے لیے ٹریکٹک مومنٹ کے لیے کیونکہ یہ جو ہے ہلکی برہباری ہونے کے ویسے زیادہ تر سڑکوں پر فسلن کی چانسز رہتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ تر ٹریولنگ نہ کرے لیکن فیلحال جو ہے موسم نے کروٹ بدل لی ہے ابھی بھی ہلکے ہلکے برہباری ہو رہی ہے اور ایک بار پھر سرینگر لداخ کو شہرہ کو گاڑیوں کے آمدرک کے لیے بند گیا ہے نیشنل ہائیوے تو فیلال بند ہوگی ہے ادھر مغل روڈ کی بھی بند کی خبریں آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں اور بھی تصدیق کے ساتھ خبر بتائیں گے پونچ سے بھی اور آجوری سے بارشوں کی اور بالا علاقوں میں برفاری خبریں کیونکہ جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر برہباری کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے مہینوں کے لیے تو جو اس بار سچویشن ہے کس طریقے کی ہے پرپیرنس کتنی ہے اور گراؤنڈ پر جو ایڈمیسٹریٹو پارٹ پر حل چل تھی وہ بہت دنوں سے دیکھنے کو مل رہی تھی کیا وہ سیفیشنٹ سٹاکس ایویلیبل اب رہیں گے جی اگر ہم اس بار یونینٹریٹوے بنایا جانے کے بعد انتظام ہے کہ جانب سے لداخ کے لیے خاص کر زوجلہ پاس کے لیے کمیٹی بنایا اور دوسری جانب لوگوں کے لیے بہت سارے آشواسن اور یقین بہانی اگر ہم سٹاکنگ کی بات کریں یا باقی ایسنسل کومیونٹی جس کی بات ضروریات زندگی جو اشاہ خدمی کی بات ہوتی ہے کیونکہ برپاری ہونے کے بعد لداخ جو ہے زمینی حقہ سے دنیا کے ساتھ اٹھپ ہوتا ہے اور کارگل زلہ زمینی سطح اور ہوای سطح دونوں سطح پہ دیش اور دنیا کے ساتھ کٹاپ ہوتا ہے یہاں سے لگ بگ دو سو سے تین سو کلومیٹر سفرتے کر کے آگے جانے کے لیے سفرتے کرنا پڑتا ہے تو دوسری جانب اگر ہم اس وقت کی بات کریں اس وقت کی بات کریں ایڈبریسٹرشن کی جانب سے ہر قسم کے جو تیاریاں ہیں مکمل کیا ہے ایڈبریسٹرشن کا مانا ہے تاکہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ پہنچایا جائے دوسری جانب زوجلہ پاس کے اوپر کیونکہ اس سے پہلی یہ دکھا گیا تھا کہ ہلکی برباری ہونے کے بعد کہیں کہیں زوجلہ پاس بند ہو جاتا ہے اس طرف کے برباری ہونے کے بعد زوجلہ پاس بند ہو جاتا ہے لیکن اس بار جب سے کمیچی بنایا ہے اور کمیچی کا کام کاش بھی ابھی تک کے جب سے برباری آنا شروع ہوا تب سے دیکھا گیا زوجلہ پاس کو دو بار گاڑیوں کے عام اطرف کے لیے کھولا گیا ہے اور ابھی بھی انتظامیہ کے جانب سے جنگی برباری ہونے کے لیے فیلحال انتظامیہ بھی کمر کس چکی ہے موسم کا مزاج بھی بدلہ بدلہ ہے جمشید ملک تھوڑی در میں ہمارے ساتھ جوائن کریں